بس اتنی باتیں علماء اپنی ذمہ داریاں پوریاں کرو تھانے دار بھی اپنے تھانے دی بڑی افادت کرنا باہم روزانہ رشوت لیندہ ہوئے ہسنے والی باتیں نہیں یہ رونے والی باتیں یہ ہسنے والی باتیں نہیں یہ رونے والی باتیں سمجھ آئی نا بات حضور کا دین ہوگا نا پھر عمر سے بھی پوچھا جائے گا صبح یہ کرتہ کیسے بنا یہ پانامہ لیکس بننے ہی نہیں دیتا اسلام اتنا ڈاڑا ہے حضرت عمر نوی چھتی پیوان لگے ہوئے کپڑے پواہ دیندہ اور صدیق اکبر نوی چادر بھی تیسری نہیں خریدن دیندہ اپنے کفن واسطے عمر بن عبدالعزیز نو ایک سوٹ پواہ دا عمر بن عبدالعزیز دیاں دیاں نو پیازنا روٹی کھوا دیندہ پھر تا آٹھ سو میں جو زکاة واپس آن دی اسیدہ جلے اور رحمت والے نظام کا دیبیاں نہیں لگی اس واسطے کے اسلام کدے وارچ بھی کوئی نہیں جو پہلے کہیں مجھ میں نے روٹی ایسے کھانی ہے مجھے جہاز کا کرایا اتنا چاہیے پھر میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بیجو ان کو کیا پتا ہے کہ صحابہ نے جناب کھندک کھوڑ کر مٹی جناب پیٹ کے اوپر پتھر باندھے اور پھر حضور نے فرمایا مٹی اٹھاؤ تو کسی صحابی نے بھی نہیں کہا حضور اسلام نے ہمیں دیا کیا جو طاقت تھی وہ بھی چھیل لی اب پتھر باندھ کر آپ پھر کہتے ہیں مٹی اٹھاؤ صحابہ نے مٹی کے ٹوکرے ایسے اٹھائے تو قیامت تک امت کو بتایا کہ ہم تو جناب بھوکے رہ کر پتھر باندھ کر بھی حضور کی ناتیں پڑھتے رہے اور صحابہ نے وہاں نات کیا پڑھی فرماو میرے معبوب کے غلاموں قیامت تک گواہ رہنا اس حالت کے اندر بھی ہم وہ غلام ہیں جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہے تو بیس قسم کے کھانے کھانے والے کو اور بیس قسم کے جناب کپڑے پہننے والے بندے کو کیا پتا کہ حضرت عمر نے چھتیس پہ واندھ کیسے لگا ہے کیوں جناب یہ رحمت والا نظام بیان کرے علماء ورنہ قیامت والے دن حضور کے سامنے پہ میں جی جب رات کو رونا ہوتا ہے حضرت صاحب رات کو جب مجھے رونا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے تو ویسے بھی نہیں اچھا لگتا لوگ ریاکاری سمجھتے ہیں تو میں اس حدیث کو رات کو پڑھ کے روتا ہوں یا رسول اللہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہاں جی اب راب بن عاظم کہتے ہیں رہت رسول اللہ یوم الخندقے فرمایا میں نے خندق والے دن رسول اللہ کو دیکھا ینکل اترابہ علیہ زارہی حضور مٹی کے ٹوکرے اپنی کمر پر اٹھا کر لے جا رہے تھے ہم دین کی خاطر مسجد کا مسلح بھی ٹیڑا پڑھا ہو تو امام سیدھا نہ کرے یہ تو معزن کا کام ہے اور معزن لیٹ ہو جائے تو کہا میں آزان نہیں دے سکتا میں تو خطیب جو ہوا عالی حضرت بریلوی نے لکھا فتا و عرضیہ میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر خلافت کی اتنی بڑی ذمہ داری میرے سار نہ ہوتی تو میں آزان بھی خود دیا کرتا بدل دیا رخِ مشرق کو تُو نے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے ہاں جی ہر چیز ہم نے الٹا کر رکھ دی عزت والی چیزوں کو ہم نے ذلت کی چیز بنا دیا ہاں جی تو اس واسطے کیوں جی جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی عورت حضور نے ان کا دوبارہ نواز جنازہ پڑھا کی نہیں رات کو صحابہ نے دفن کر دیا بخاری میں موجود ہے تو میرے آقا نے فرمایا دلونی اللہ قبرین فرمایا وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی اس لئے تم نے مجھے نہیں بلایا حضور صبح ان کی نواز جنازہ پڑھنے کے لئے ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور حضور نے پھر فصلہ عربان پھر دوبارہ حضور نے نواز جنازہ پڑھی اور آلہ حضرت بریلوی نے لکھا چوتھی جلد کے اندر جنازے کے باب میں کہ حضور ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے فرمایا مائی صاحبہ یہ بتاؤ مرنے کے بعد کس چیز کا ثواب زیادہ ملا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام تو تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا یہ مائی صاحبہ کہہ رہی تھی مجھے سب سے زیادہ ثواب مسجد میں جھاڑو دینے جو ملے واپس آؤ حضور کے دین کی طرف تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا صرف یہی مقصد ہے میں نے مڑ کے تضاربہ یعظر ابو پڑھانے ہیں ٹھیک ہے مجھے آج بھی ایک نوجوان کہہ رہے تھے حضرت مفتی صاحب کی مسجد میں کہ آپ نے پڑھانا بند کر دیا میں نے کہا میرے والی سیٹ کوئی سنبھال لے تو میں دوبارہ پڑھانا شروع کر دوں آپ حضرات جو ہے وہ حضور کے دین کا کام کریں دین کا جب کام آپ کریں گے تو مالک دیکھ رہے ہیں بس اس کام کو ایسے کرنا ہے جیسے دنیا ہر آدمی اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہے علماء کو کیا ہو گیا کیا ہو گیا آپ لوگوں پاکستان کا نظام سارے ہی ٹھیک ہو گیا جو ہماری مسجدوں کے سپیکر اتر گئے اگر کیا آجی اسلام کی طرف تیر آیا تو مولانا پیچھے ہٹ گیا انہیں کہا اوہ اسلام کھڑے ہو نمارو اوہ کھڑے ہو تھانے اسی طرح ہی چلیں کچاریاں اسی طرح چلیں ملک اسی طرح ہی چلیں مسجد کا اتنا وزن بن گیا چار سپیکروں کا اور وہ بھی اللہ اکبر تقریب تو ہماری پہلی بند تھی نا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنے سے محلے میں آن مک جاتی ہے داتا صاحب کس لیے آئے لاہور اللہ اکبر کہنے کے لیے آئے یا بھن کرانے کے لیے آئے سلطان الحند پرتوی راج کے اٹھوں میں جا کر کیوں بیٹھے مجدد الفثانی قلعہ گوالیار میں کیوں بند ہوئے امام آزم ابو حنیفہ کوڑے کیوں کھائے امام محمد بن حبل نے کوڑے کیوں کھائے ہماری اس مولانا سید کی فیتہ لی کافی انگریزوں نے جسم پر اسٹری پھیری پھر مرچے اور نمک بھر دیئے انہیں کہا بابا مر جائے گا صبح پھر ٹک ٹکی بان دی انگریزوں کا سینہ پھر بھی ٹھنڈانا ہوا آپ کفر کو کیا سمجھتے ہیں کبھی لرم گوشتے رکھیں گے ہمارے بابے کے جسم پر اسٹری پھیری مرچے اور نمک بھرے صبح پھر بابے کو پھندے کی طرف لے کر گئے لیکن بابا بابا تھا پھندہ دیکھ کر کرن لگو انگریزوں کیا بکواس کرتے ہو کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن دائے جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن دائے جائے